بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم دال چنہ اور گوشت مکس بنائیں گے تو ریسپش شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہاں پہ ایک پوہ میں رپس دال ہے جو میں تین گھنٹے پہلے اس کو صاف کر کے اور پانے میں بھو دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ پریشر رکھتے ہیں چولے کا فلم یہاں پہ آنے اور میں نے یہاں پہ ڈیڑھ سو گرام گھیلی ہے ہم گھی کھاتے ہیں اگر آپ آئیل میں بنانا چاہے ہیں تو آئیل میں بنا سکتے ہیں ایک پیاز ہے میرے پاس جو بریق کار لیا ہے تو براؤن کریں گے پیاز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز یہاں پہ ہمارے براؤن ہو چکے ہیں تو لسنہ در کا پیسٹ ہے ڈیٹ کے پر کونہ میرے پاس شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن کا کچھاپن شامل کریں گے اور اس کے بعد ہلکا آسا اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ مسالے ہمارے جلے نا مصالے کی بنایی اچھے تلکے سے کریں گے تھوڑا تھوڑا فانی ڈالتا جاروں تاکہ مسالے ہمارے جلے نہ بیسی ملک الرحمن 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 الرحیم اس لئے ہوتا ہے کہ مساءلے جڑے نا ہے تو اچھے تریقے سے بنائیں کریں گے مساءلے کی بنائیں اچھے تریقے سمیں کر چکا ہوئی یہاں پر ادہ کلو گوشت ہے جو اچھے تریقے سمیں دو لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گوشت کی بنائیں کریں گے یہاں پر بنائی تقریب بنا ہو چکی ہے مکمل میری تو ایک گلاس کے لگو میں پانے شامل کروں گا زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ پریشر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے گوشت کو اوبالہ آنا شروع ہو جائے گا تو پریشر بند کریں گے صرف پانچ منٹ کے لئے اوبالہ آ چکایا جی تو پریشر کر دوں گا اور بند صرف سیٹی سے پہلے ابھی سے میرا ٹیم شروع ہو گیا صرف پانچ منٹ دوں گا یہاں پہ پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں چولے کا میں نے بند کر دیا فرم تو گیا اب پانی اس میں تھوڑا باپی ہے گوشت کو چیک کر لیں گے چولے کا فرم دوبارہ سے میں نے آن کیا ہے تاکہ پانی جو ہے یہ بھی تھوڑا خوشک ہو جائے ابھی اس میں تھوڑی کسر ہے کیونکہ میں نے دال بھی اس میں دال چنہ شامل کرنی ہے بھی تھوڑی کسر چلے گی تھوڑی بنائی کرتے ہیں گوشت کی ہاف ٹیبل پون میرے پاس یہاں پہ مکس گرم سال ہے اور ہاف ہی ٹیبل سپون میرے پاس یہ کالی میرچ ہے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن یہاں پر بنائی اچھے طریقے سے کر چکا ہوں میں اور دائے چینہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دائے چینہ کیونکہ میں تین چیار بندے پہلے بگو ہو چکا تھا کافی ہے ان کے پھول کے وہ موٹی ہو چکی ہے تو زیادہ دیر پریشر میں بند نہیں کروں گا یہاں پر پونہ گلاس پانی کا شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بالا آئے گا دو منٹ کے لیے پریشر میں بند کروں گا تاکہ جو کسر دال بھی گل جائے گی جو کسر گوشت میں تھی ہمارے تھوڑی رہ گئی تو وہ بھی پوری ہو جائے گی پانی دوبارہ سے پکنا شروع ہو گیا تو پریشر بند کریں گے بھی سبتہ ہمارے گا وہ صرف دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑے گے اور یہاں پہ ٹیم پورا ہو چکے ہے تو میں چولہ بند کرتا ہوں پریشر کی گیرش خارج ہو جاتی ہے تو پھر کھولتے ہیں اس کو تقریباً دال ہماری یہاں پہ گل چکی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ دال بلکل گل چکی ہے اسی طرح ہمارا گوشت یہ بھی گل چکا ہے وہ ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے ڈی شوڑ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں گوشت بھی اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو ڈی شوڑ کریں گے ڈی شوڑ کرتے ہیں دنیا گارنش کے لیے میں اوپر ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن راہی جی میں کلوز سے دخاروں ماشاءاللہ مکس دال اور گوشت ہمارا بہت ہی اچھا بنے ساتھ میں مکس چار ہے دال کے ساتھ چار ہو یہ بھی اچھا لگتا ہے جی ویوز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی ممبر میں اسی طرح ملیں گا کسی نئی ریسپ میں جب تک لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور اپنے زیادہ ایردگید کے لوگوں خیار رکھے گا یاسین ساری کو دیں اجازت اللہ حافظ